ہاں بھئی کیا لے تم سب کا قدرت کا نظام ونس اگین کم بیک آج قدرت کا نظام تو ہوا ہی ہوا ہے لیکن پاکستان نے کیا ہی خوبصورت کم بیک کیا ہے سب سے پہلے میرے ان دوستوں کو سلام جو موسمی کرکٹ فینس اور موسمی کرکٹ ایکسپارٹ جو کل تک پتہ نہیں پاکستانی ٹیم کے بارے میں کیا نہیں کیا جناب جی ویوز دے رہے تھے اور ڈی وی چینلز میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہمارے ایکس کرکٹر اور بابر آزم کو اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے لیکن ابھی میں جب ان کے ایکسپارٹیز کی جو رائے دیکھ رہا تھا ان کے ایک دم سے وقت بدل دیا انہوں نے اپنا انہوں نے اپنے جذبات بدل دیئے سب سے پہلے خوبصورت نکس کے لیے تو میرے وائس فخر زمان نے بھائی اتنا بڑا ٹارگٹ پاکستانی سارے آج یہی دیکھ رہے تھے کہ پاکستان آج کرکٹ ورلڈ کپ سے بالکل آؤٹ ہو جائے گا لیکن کیا خوبصورت میرے بوائس فخر زمان لیننگز کے لیے یار خوبصورت چاہے وہ آف بریکر آیا ہے چاہے لیک بریکر آیا ہے چاہے سنٹرر آیا ہے چاہے بولڈ آیا ہے چاہے سعودی آیا ہے بھائی چاروں طرف اس نے چھک کے لگائے ہیں نیوزی لینڈ ٹیم کو کین ویلیم سن ایک سٹرونگ کیپٹن ہے آپ بابرازم کی کپتانی کی بات کرتے ہیں کین ویلیم سن کو سمجھ نہیں آرہی تھی بھائی کس کو عور دوں گی فخر زمان کے بیٹ سے جو لگی بھائی وہ بونٹری سے بائی روح شرما اور میکسول کے سات میچوں میں اٹھارہ انیس چھکی ہے ابیں فخر زمان کے پندرہ سولہ میچوں میں اتنے چھکی ہو گئے ہیں تم لوگ کہہ رہے تھے کہ پاور بلے میں پورے سال میں پاکستان نے چھکی نہیں مارا بھائی بتا دیا ہم نے کتنے چھکے مارے ہیں اور انڈیا والے تو بلکل تیار بیٹھے تھے بھائی کے پاکستان ٹیم آج آؤٹ آف تھا ورلڈ کا ہونے جا رہی ہے اسلام آباد رکورڈ یا کریچی رکورڈ کا پاکستان کا ٹکٹ ہونے جا رہا ہے نوڈ آور نیوزی لینڈ نے بھی بڑی اچھی بیٹنگ کیا ہے پاکستان کی بولنگ تھوڑی خراب تھی تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ خراب تھی تو ٹرف وکٹ تھی تو لیکن پاکستان کی جو بولنگ بیٹ تھی وہ ان کی بیٹنگ کور کر گئی اور نیوزی لینڈ نے بڑا داؤ لگایا ہے کہ جو یعنی وہ فخر زمان کی وکٹ ہمیں کئی نہ کئی سے مل جائے تو جیسے ہی فخر زمان اگر آؤٹ ہو جاتے تو میچ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی طرف چلا جاتا کیونکہ رزوان آتے وہ اس طرح ایک دم سے نہیں سکور کرتے وہ تھوڑا ڈائیو لیتے ہیں تو رن ریٹ میں فرق آتا ہے اوپر سے بارش تھی تو نیوزی لینڈ یہ میچ منٹ کر دیتا لیکن فخر زمان آج اس پلین کے ساتھ کل ہے بھائی مزا آگیا ہے ورلڈ کپ کا سب سے خوبصورت میچ اور اگر بارش نہ ہوتی تو پاکستان یہ چار سو بھی آنچیز کرتا ہوں ورلڈ ہسٹری کرتا ہوں کیونکہ بھائی فخر زمان ایک وائد بلیر ہے پاکستان کا جب اس کے بیٹ سے رنز آتا ہے تو پاکستان میچ ایزی لی وہ جیتا ہے اور آپ بابر آزم کی بات کر رہے تھے بابر آزم نے بھی آج ایک ریسپونسیبا لینکس کھیلیا ہے چیزنگ میں کوئی غلط شارڈ نہیں کھیلا اس نے فخر کو سنگل دیتا رہا ہے اور جو بھی اسے لوز بال ملے اور جو ہے نا وہ اس نے سکور کیا ہے اور ایک مس پوئنٹ رہا گیا ہے کہ بابر آزم کی سنچری ورلڈ کب میں دوری تھی آج وہ سنچری آنی چاہیے تھی لیکن نو ڈاؤٹ کہ پاکستان نے یہ آج خوبصورت میچ مل کیا ہے ابھی بھی پاکستان پانچوے نمبر میں ہے اور ابھی بھی اگر مگر کی کہانی ہے اگر نیوزی لینڈ اپنا آخری میں سے لنکا کے خلاف آ جاتا ہے اور پاکستان انگلینڈ کے خلاف جیت چاہتا ہے تو پاکستان چوتھے نمبر پہ آ کے ایزی لی سیمی فینل کے لیے کوالی فائی کر جائے گا لیکن ابھی بھی اگر مگر کی کھانی پوئنٹ سٹیبل کی کھانی نیٹ رن ریٹ کی کھانی ابھی بھی جو Philip فائ Consort give اور پاکستان کی hope جو ہے وہ still alive ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تاؤپ فور میں کوالی فائی کرے اور اگر پاکستان ٹاپ فور میں کوالی فائی کر جاتا ہے تو پاکستان جو ہے دوزاراتیس آڈی ائی ورلڈ کپ کا فائنل انڈیا میں ضرور کھیلے گا hopes ہو کہ میری آج کی ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی keep watching and keep supporting حسن سپیس اللہ حافظ فیما نیلا